اسلام علیکم ناظرین آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل دلکش زندگی میں خوش آمدید کہتے ہیں تو ناظرین آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں آپ کے دماغ کے بارے بتائیں گے کہ وہ کون سے گلتی ہیں جن کی وجہ سے ہمارا دماغ کمدور ہو جاتا ہے اگر آپ کو اپنا دماغ عزیز ہے تو چند آدات فوراں چھوڑ دیجئے مزید جانئے اس ویڈیو میں ہمارا دماغ ہمارا جسم کا وہی سا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ میند کرتا ہے یہاں تک انسان کے سونے پر بھی دماغ سوتا نہیں ہے اور نہ وقفہ لیتا ہے اس لئے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود اس کی دیکھ بال کریں لیکن ہماری اپنی چند آدات ہمارے درے دماغ کے لیے نقصاندہ ثابت ہوتی ہیں یہاں ہم ایسی چند آدات کا ذکر کر رہے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری جنرل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ آگے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور اگر آپ بھی نیازات میں سے کسی عادت کا شکار ہیں تو فوراں چھوڑ دیجئے ناشتہ شور دینا ہم سب جانتے ہیں کہ سبسکر ناشتہ ہمارے لیے کتنا اہم ہوتا ہے لیکن اکثر لوگ اس جانب توجہ نہیں دیتے اور ناشتہ کی اپ بغیر ہی اپنے روز مرا کے کام سرانجام دینے لگتے ہیں سونے کی وجہ سے کئی گھنٹوں تک آپ کھائیں پیئے بغیر رہتے ہیں اور آپ کے جسم کو گزائی اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے سباہ کشنہ کھانے کی وجہ سے آپ کے دماغ کے کھلیے کمزور ہونے لگتے ہیں گنودگی اور چکر آنے کی وجہ چکایت بھی عام طور پر ناشتہ نہ کرنے کی عادت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں اضافی کھانا اضافی کھانا ویسے بھی بری عادت ہے لیکن ایک اور اہم بات جس کی جانب ہم اکثر توجہ نہیں دیتے وہ یہ ہے کہ اضافی کھانا کھانے سے ہمارے جسم میں وزن بھی اضافہ ہونے لگتا ہے یہ بری عادت ہمارے شریعانوں کو بھی سخت کرنے لگتی ہے اس کی وجہ سے ہمارے دماغ کو شدید نقصان پہنچنے لگتا ہے اس لئے بہتر ہے کہ اعتدال کے ساتھ کھائیں اور سیند منلندگی گزاریں چینی کا زیادہ استعمال چینی زیادہ استعمال کرنے سے آپ کے جسم کو پروٹین اور دیگر ضروری گزار یا جزا کے جذب ہونے کی وجہ سے سخت بنا دیتی ہے اس بات کو یقینی بنا ہے کہ آپ کے جسم کو مناسب طریقے سے کام کرنے کے لئے جتنی گزار کی ضرورت تھی اسے اتنی ہی مل رہی ہے نہ کہ اضافی ان لوگوں کا خیال ہے کہ وہ زیادہ کھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چینی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں کیونکہ یہ لوگوں کو بھوکا بنا دیتی ہے اور اضافی کھانا کھانے سے دماغ کو شدید نقصان پہنچتا ہے تمباک و نوشی ہم اس بات سے بہت خوبی واقف ہیں کہ تمباک و نوشی ہمیں صرف نقصان پہنچاتی ہے لیکن پھر بھی اس کی عادت میں بری طرح گرفتار ہوتے ہیں تمباک و نوشی ہمارے دماغ کے کھولیوں کی قاتل ہے اور اس وجہ سے ہماری آداش میں بھی مختصر کمی کا سبب بنتی ہے اس کے علاوہ تمباک و نوشی الزیمر کی بیماری لاحق میں ہونے کا سبب بھی بنتی ہے فضائی آلودگی یقیناً یہ کوئی آدت نہیں ہے لیکن یہ بھی دماغی سیاعت کو تباہ کرنے والی اسباب میں سے ایک ہے ہمارے دماغ کو مناسب طریقے سے کام کرنے کے لیے آکسیجن کی بھاری مقدار کی ضرورت ہوتی ہے لیکن بدقسمتی سے اسے فضائی آلودگی محول میں موجود آکسیجن کی مقدار کو شدید نقصان پہنچاتی ہے تبادلہ کھال کی کمی مختلف مسائل اور امور پر تبادلہ کھال سے ہمارے دماغ کی احضائش ہوتی ہے اور ہمارے دماغ میں نئے آڈیاز بھی جنم لیتی ہیں اس کے علاوہ تبادلہ کھال سے بے پناہ معلومات بھی حاصل ہوتی ہے لیکن لوگوں سے بات نہ کی جائے یا کم کی جائے تو دماغ کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے اور یہ محدود ہونے کے علاوہ کسی بھی مسئلے پر زیادہ نہیں سوچ سکتا بات نہ کرنے کی عادت کی وجہ سے دماغ سکڑنا بھی لگتا ہے سر کو ڈھک کر سونا ہمارے دماغ کو صرف اس وقت ہی آکسیجن کی ضرورت نہیں ہوتی جب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں بلکہ اس وقت ہی درکار ہوتی ہے جب ہمارا جسم سو رہا ہوتا ہے اکثر لوگوں کو سر پر تکیا رکھ کر یا فرچادر یا کمبل سر تک اوڑ کر سونے کی عادت ہوتی ہے لیکن یہ عادت انتہائی خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ اس صورت میں جسم کو ملنے والے آکسیجن میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے دوسری جانب جسم میں داکل ہونے والی کارپنڈ آیا آکسائیڈ کے مقدار میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور یہ بھی خطرناک ہے میماری کے دوران کام کچھ لوگ تب بہتر محسوس نہ کرتے ہوئے بھی مسلسل کام میں مگن رہتے ہیں جبکہ بھاقی قطع میں تھک چکے ہوتے ہیں اس حالت میں بھی مختصر کام کرتے رہنا آپ کے لئے مزید خطرناک ثابت ہو سکتا ہے ضروری ہے کہ آپ تھوڑے کے لئے آرام کیجئے آرام کرنے سے آپ ایک مرتبہ فرد دونائی اور جستی سے بھرپور ہو جاتے ہیں اور آپ کا دماغ بھی پہلے سے زیادہ فعل ہو جاتا ہے اگر ویڈیو رچی لگے تو ہماری چنل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر ضرور کریں شکریہ